ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رخصاش احزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز محلک وارث کورونا نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پچاس زندگیاں چھین لی جبکہ ایک ہی دن میں 1196 نئی مریضوں کی تشقیص ہوئی ہے میرا سیاست میں آنے کا مقصد غربت کا خاتمہ ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں برس غیر میں تمام مسائل مذاکرات سے حل کرنے کے خواہ ہیں یوسف رزا گلانی نے آنسف زرداری کا اہم پیغام شہباز شریف کو پہنچا دیا سابق وزیراعظم کہتے ہیں پی ڈی ایم ایک حقیقت ہے ملک میں انصاف کے دو مایار آلہ عدلیہ پر دھبا ہیں مریم نواز کہتی ہیں بدنامے زمانہ غنٹوں کے کاغذات منظور ہو جاتے ہیں اور حق سج بیان کرنے پر پرویز رشید کو سینٹ الیکشن سے محروم رکھا جاتا ہے منی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کو رہائی کا پروانہ مل گیا عدالت آلیہ نے ایک ایک کلوڑ روپے کے دو زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا پی ایس ایل سکس میں کریس گیل کے متبادل فاف ڈپلی سی کراچی پہنچ گئے جنوبی افریقی سٹار دو روز کا کرنٹینہ مکمل کرنے کے بعد پریکٹس کا آغاز کریں گے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکہ شاردہ 905-956-6699 کورونا وارس سے پچاس افراد جام بھاگ ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد بارہ ہزار ساس سو آٹھ ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ چہتر ہزار پانچ سو اسی ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمال کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سو چھانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ ارسٹھ ہزار آٹھ سو اکیانوے سن میں دو لاکھ چھپن ہزار سات سو اکتالیس خیبر پختونخواہ میں اکتر ہزار دو سو بیاسی بلوچستان میں انیس ہزار چار گلگت بلتستان میں چار ہزار ناؤ سو چون اسلام آباد میں تینٹالیس ہزار سات سو تیرپن جبکہ آزاد کشمیر میں نو ہزار ناؤ سو پچپن کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ستاسی لاکھ نوہ ہزار ناؤ سو چھانسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ارہ تیس ہزار چار سو تیرپن نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ ارہ تیس ہزار دو سو سات مریض سہت یاف ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار چھ سو بتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں پچاس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بارہ ہزار سات سو آٹھ ہو گئی پنجاب میں پانچ ہزار دو سو انتر سن میں چار ہزار تین سو ایک خیبر پختونخواں میں دو ہزار پچاس اسلام آباد میں چار سو چورانوے بلوچستان میں ایک سو نننہ نوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جنگ مسائل کا حل نہیں اس سے مزید انعزاد جنم لیتے ہیں خواہش ہے خطے میں امن سیاحت تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے کردار ادا کریں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری منافع بخش بزنس کے ذریعے غربت کم کر سکتے ہیں خطے کے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کر کے غربت کم کر سکتے ہیں خواہش ہے خطے میں امن سیاحت تجارت سرمایہ کاری کے لیے کردار ادا کریں دورہ سری لنکا کے موقع پر ٹریڈ اینڈ انویسمنٹ کانفرنسیں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے سری لنکا کو سیاحت تجارت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی کی وجہ سے پاکستان اور سری لنکا کی سیاحت بہت متاثر ہوئی اس حوالے سے سری لنکا کے صدر سے مختلف امور پر گفتگو ہوئی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی سے متعلق سیر حاصل گفتگو ہوئی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر سمیت برسقیر میں تمام مسائل مذاکرات سے حل کرنے کے خواہ ہیں دنیا کے ہر فورم پر یہی موقف رہا کہ جنگ مسائل کا حل نہیں بھارت سے ہمارا واحد اختلاف کشمیر پر ہے جو صرف ڈائلاؤگ سے حل ہو سکتا ہے اور اقتدار میں آنے پر بھارت کو ڈائلاؤگ کی پیشکش کی لیکن بات نہیں بنی مسائل کا حل جنگ میں نہیں ڈائلاؤگ میں ہے ایک مسئلے کے حل کے لیے جنگ چھڑنے سے مزید تنازات جنم لیتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما اور سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے کہا ہے کہ غیر آئینی اقدام جھموریت کے لیے خطرہ ہوگا حکومت کی کوشش ہے کہ آئین میں تبدیلی لائچائے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے مشترکہ امیدوار اور پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما سید یوسف رضا گلانی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کا شکر گزار ہوں کہ مجھے سینٹ کے لیے متفقہ امیدوار بنایا گیا پی ڈی ایم حقیقت ہے سید یوسف رضا گلانی نے احتساب عدالت میں قائد حضب اختلاف و پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف اور ان کے صحبزادے حمزہ شہباز سے ملاقات کے بعد ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے بات شیط کرتے ہوئے بتایا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں سے ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے کام کیا مل جب وزیر آزم تھا اور شہباز شریف وزیر آلہ پنجاب تھے تو ہمارے درمیان بہتر تعلقاتیں کار رہے انہوں نے کہا کہ ہم نے زمنی لاکشن میں بہترین نتائش دیئے زندگی ایسیملی میں گزاری وزیر آزم رہا اسپیکر بھی رہا آئین کے مطابق ہی چلنا چاہیے سابق وزیر آزم کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ آئین میں تبدیلی لائی چاہے غیر آئینی اقدام جمہوریت کے لیے خطرہ ہوگا سینٹ الیکشن کے لیے آئین میں باقاعدہ طریقہ وزہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ایوان مجھے پہلے بھی اپنے زمین کے مطابق کوٹ دے چکا ہے کیا میں نے پورے ایوان کو خرید گیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ حکومت کی دوبتی کشتی کو سہارا نہ دے عمران خان حکومت مستنت اغواکار ہے نواز شریف سے پیسے نکلوانے کے چکر میں حکومت کو خود رقم دینی پڑ گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے حکومت کو کوئی ریلیف دیا تو فیصلہ یک طرفہ ہوگا عالی عدلیہ اور کورٹ کو گندے کھیل میں گھسیٹنے پر حکومت کو بے نقاب کرتے رہیں گے صوبائی دار الحکومت لاہور میں ذرائب لا غیامہ کی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ دسکا میں ہونے والے زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے منظم دھاندی کی ہمارے ووٹرز کو حراسہ کیا گیا ہمیں بیس پولنگ اسٹیشنز میں دوبارہ الیکشن نہیں چاہیے ہم نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی پورے حلقے میں ری پولنگ چاہیے مریم نواز کا کہنا تھا کہ براؤڈشیٹ کو پہلے ہی روز فراؤڈشیٹ کہا تھا عمران خان کے کارندوں نے براؤڈشیٹ سے اپنا کمیشن مانگا راؤڈشیٹ سے پیسے لینے والے بینقاب ہو گئے کمپنی ان کو رسوہ اور بینقاب کر رہی ہے نواز شریف سے پیسے نکلوانے کے چکر میں حکومت کو خود رقم دینی پڑ گئی مریم نواز نے مزید کہا کہ پرویز رشید کے کیس میں حکومت بینقاب ہو گئی دھن میں بندے اغوا کرنا ان کی حکومت کا شیوہ ہے میرے خلاف نیپ کے نوٹس بھی دھن میں گم ہو گئے ایسے حد کنڈے حکومتی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے مترادف ہیں لاہور ہائی کورٹ نے مریم لانڈرنگ کیس میں پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز کی زمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں مریم لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کی زمانت سے مطالق درخواستی سمات کی عدالت آلیہ نے وقلہ ترفین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سناتے ہوئے قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز کی زمانت منظور کر لی اور نیپ کو نون لیگی رہنما کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے حمزہ شہباز کو ایک ایک کروڑ کے دو زمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے گزشتہ روز حمزہ شہباز کے وقلہ نے اپنے دلائل میں کہا تھا کہ حمزہ کی گریفتاری کے سترہ ماہ بعد پردے جرم آئیت کی گئی سپریم کورٹ میں دس ماہ تک زمانت کی درخواست زیرے التوہ رہی عدالت عظمہ نے نیپ کے پرانے ترین کیسز کو ترجیحی بنیادوں پر سننے کا حکم دیا سپریم کورٹ بیس ماہ کی تاخیر کرنے پر نیپ کے کیسز میں ملزموں کو ریلیف دے چکی ہے نیپ پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں کہا تھا کہ نیپ کو اگر چھے ماہ کا وقت دیا جائے تو کیسز کا ٹرائل مکمل ہو جائے گا لاہور میں پانچ نئی عدالتیں آ رہی ہیں تو یہ سنیورٹی والا معاملہ ہی حل ہو جائے گا خیال رہے کہ نیپ حمزہ شہباز کے خلاف مانی لانڈرنگ اور آمدن سے زائر اساسوں سے متعلق تحقیقات کر رہا ہے پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل سکس میں ویسٹ انڈیز سٹار کریس گیل کی جگہ فاف ڈپلی سی ایکشن میں دکھائی دیں گے انگلیش کرکیٹر ٹام کولر کیڈمور پاکستانی شائکین اور مقامی کھانوں کے رسیہ ہو گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان سپر لیگ سکس میں ویسٹ انڈیز سٹار کریس گیل کی جگہ فاف ڈپلی سی ایکشن میں دکھائی دیں گے وہ کوئٹہ گلیڈیئیٹرز کی نمائندگی کے لیے کراچی پہنچ گئے ہیں فاف ڈپلی سی کراچی میں دو روز کا قرانتینہ مکمل کرنے کے بعد ٹریکٹس کا آغاز کریں گے دوسری طرف انگلیش کرکیٹر ٹام کولر کیڈمور پاکستانی شائکین اور مقامی کھانوں کے رسیہ ہو گئے کولر کیڈمور کا کہنا ہے کہ پاکستان بہترین ملک ہے میں یہاں کے لوگوں کرکیٹ فینز کلچر اور کھانوں کا فین بن گیا ہوں مجھے پی ایس ایل کے لیے پشاور ظلمی کا حصہ بننے پر فخر ہے کھلاریوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزر رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ شوے ملک اور کامران اکمل جیسے تجربہ کار کرکیٹرز کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرنا یاد رہے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد